موسیقی ویلکم ٹو ہمارا شہر سیریز آج ہم آپ سے زلہ فیصلہ باد کی تاریخ بیان کریں گے فیصلہ باد پاکستان کے صبح پنجاب کا ایک سنتی شہر ہے جو ٹیکسٹائل کا حب ہے یہ کراچی اور لاہور کے بعد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اس کا پسے منظر قدیم ترین تہزیب و تمدن ٹیکسلا اور گندارہ میں لکھی گئی رگوید جو پانچ دریاؤں کی سرزمین پنجاب کا ذکر کرتی ہے جس نے پوری دنیا کے فاتحین کو اپنی طرف کھینچا سائرس سے لے کر سکندر آزم تک ترتیب وار دگر حمل آوروں کے بعد مغلو نے اپنی سلطنت کا قیام کیا پھر اسٹ انڈیا کمپنی نیراولپنڈی اور سرحدی علاقوں کے بعد محبت کی دیوی ہیر کے دریاء چناب جس پر پنجاب میں اپنی داغ بیل ڈالی اور برسغیر کے تاریخی نسلوں بھٹی اور سیال اور سکھوں کے تاریخی پسے منظر کے باعث اٹھارہ سو ساٹھ عیسویں چناب کے ڈیلٹا سے بنے سرسبز و شاداب پنجاب کے ششم کے گھنے جنگلات کو بڑی بے دردی سے صفایہ کر کے انگلستان کے حاکے میں وقت نے لائل پور کی بنیاد بدستے کیپٹن پوہنگ ینگ نے اپنی نگرانی میں شہر کا نقشہ برطانیہ کے جھنڈے یونین فلیک کے طرز پر رکھوایا اٹھارہ سو بیانوے میں اسے جھنگ اور گوگیرہ برانچ نامی نہروں سے سراب کیا جاتا تھا اٹھارہ سو پچانوے میں یہاں پہلا رہیشی علاقہ تعمیر ہوا جس کا بنیادی مقصد یہاں ایک منڈی قائم کرنا تھا اندینو شہدرہ شورکوٹ اور سانگلہ ہل سے ٹوبا ٹیکسنگ کے مابین واقعہ اس علاقے کو ساندل بار کہا جاتا تھا یہ علاقہ دریائے راوی اور دریائے چناب کے درمیان میں واقعہ دعابہ رچنا کا اہم حصہ ہے لائلپور شہر کے قیام سے پہلے یہاں پکا ماری نامی قدیم رہائشی علاقہ موجود تھا جسے آج کل پکی ماری کہا جاتا ہے اور وہ موجودہ تارکاباد کے نواحہ میں واقعہ ہے یہ علاقہ لور چناب کالونی کا مرکز قرار پایا اور بعد ازائے سے بلدیا کا درجہ دے دیا گیا موجودہ زرہ فیصل آباد انیسویں صدی کے آوائل میں گجران والا جھنگ اور ساہی وال کا حصہ ہوا کرتا تھا جھنگ سے لاہور جانے والے کاروان یہاں پڑاو کرتے تھے اس زمانے کے انگریز سیاہ اسے ایک شہر بنانا چاہتے تھے آوائل دور میں اسے چناب کنال کالونی کہا جاتا تھا جسے بعد میں پنجاب کے گورنر لیٹنٹ جنرل سر جیمز بی لائل کے نام پر لائلپور کہا جانے لگا انیس سو تین میں گھنٹہ گھر کی تعمیر کا آغاز ہوا اور وہ انیس سو پانچ میں مکمل ہوا انیس سو چار میں زلہ کا درجہ دیا گیا اس سے قبل یہ زلہ جھنگ کی ایک تحصیل ہوا کرتی تھی انیس سو چھے میں لائلپور کے زلہ ہیڈ کوارٹر نے بقاعدہ کام شروع کیا یہی وہ دور تھا جب اس کی آبادی سرکلر روڈ سے باہر نکلنے لگی انیس سو آٹھ میں یہاں پنجاب زری کالج اور خالصہ سکول کا آغاز ہوا جو بعد ازام بالتردیب جامعہ زریعہ فیصل آباد جو زریعہ یونیورسٹی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے اور خالصہ کالج کی صورت میں ترقی کر گئے خالصہ کالج آج بھی جڑا والا روڈ میونسپل ڈگری کالج کے نام سے موجود ہے انیس سو نو میں ٹاؤن کمیٹی کو میونسپل کمیٹی کا درجہ دے دیا گیا اور ڈپٹی کمیشنر کو پہلا چیئرمن قرار دیا گیا انیس سو دس میں پنجاب کے نہری نظام کی قدیم ترین اور مشہور نہر لور چناب تعمیر ہوئی انیس سو بیس میں سرکولر روڈ سے پہلا باہر باقاعدہ رہائشی علاقہ گیلز پورا قائم ہوا انیس سو تیس میں یہاں سنتی ترقی کا آغاز ہوا انیس سو چونتیس میں مشہور زمانہ لائلپور کارٹن میلز قائم ہوئی انیس سو بیتالیس میں قائد عظم محمد علی جناہ فیصل آباد تشریف لائے اور انہوں نے دھوبی گھاٹ گراؤن میں عظیم الشان اجتماع سے خطاب کیا اس شہر کا پہلا نام لائلپور 1896 میں برطانوی راج کے لیفٹنینٹ گورنل جیمز براؤڈل لائل کے نام سے رکھا گیا جبکہ دوسرا نام شاہ فیصل کے نام سے رکھا گیا ازادی کے بعد فیصل آباد پاکستان کا سب سے بڑا سنتی شہر بن کر ابرا اس کی معاشیت کا بڑا انحصار کپڑے کی سنت پر ہے شہر اور اس کے گرد و نواہ میں بس دیہات میں ہر طرف ٹیکسٹائل میلز اور پاور لومز کا جال بچھا ہوا ہے سنتی نیٹ ورک اور پارچہ بافی مسنوات کی بدولت اسے پاکستان کا منچیسٹر بھی کہا جاتا ہے ایک مہتات اندازے کے مطابق یہاں پانچ سو بارہ بڑے سنتی یونٹ بیانوے انجینری یونٹ اور نوے کیمیکل یونٹ قائم ہیں علاوہ ازی یہاں بارہ ہزار کے قریب گھریلو سنتیں بھی قائم ہیں جن میں ساٹھ ہزار پاور لومز بھی نصب ہیں کپڑے کے علاوہ یہاں آٹا چینی، گھی، مکھن، سبزیاتی، تیل، ادویات، ریشم، سابن، کیمیائی، کھادیں، فائبر، کینن، مسنوات، زیورات، گھریلو، فرنیچر، رنگائی، کپڑے کی مشینریں، ریلوے، مرمت، بائی سائیکل، ہاؤزری، کالین، بافی، نوارے، تبعات، اشعات، ذرعی آلات اور لکڑی کی مسنوات بھی پائی جاتی ہیں قابل دید مقامات میں لائلپور میوزیم فیصل آباد، یونیورسٹی روڈ، جنہابا، گٹوالا پارک، ڈی گراؤنڈ، پہاڑی گراؤنڈ، حسیب شہید پارک، کلیم شہید پارک، جواد کلب، فن لینڈ، سندباد، چناب کلب، کیسری دروازہ، گھنٹا گھر وغیرہ شامل ہیں فیصل آباد کی معروف شخصیات میں سیاستدان رانا سناولہ، معروف کامیڈین نسیم وکی، جنگ ازادی کے ہیرو بھگت سنگ، معروف کالم نگار، تجزیہ نگار حسن نصار، میوزک کی دنیا کے بیتاد، بادشاہ، رہت، فتح علی خان، پاکستان کرکٹ ٹیم کے رٹائیڈ کھلاڑی، رامیز راجہ، معروف کامیڈین تارک ٹیڈی، سیاستدان شہباز گل وغیرہ شامل ہیں یہ تھی فیصل آباد کی تاریخ جو ہمیں مختلف ذرائع سے ملی اور ہم نے آپ تک پہنچائی